السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم اس کی توفیق اور انعائد سے آج جمعہ میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے آج ہم جمعہ کے اس تھوڑے سے وقت میں حضراتِ حسنین کریمین کے بارے میں بات کریں گے شریعتِ اسلامیہ میں ان کا مقام اور مرتبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کیسی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ النساء للعالم سیدہ فاطمت الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادیں سیدوں کے سردار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کے جوانوں کا سردار فرمایا ہے یہ دونوں حضراتِ حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار تھا رسول اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پھول فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں اور ان سے محبت بھی ایسے ہی فرماتے تھے جیسے کوئی اپنے پھولوں کو سونگتا ہے اللہ اکبر کم نواسے ایسے ہیں جن کو ان کے نانا نے اتنی محبت سے چاہا ہے ایک مسئلے کی طرف میں بس اشارہ کر کے تو پھر آگے میں بات کروں گا آل سنت و جماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے علیہ وسلم صاحب توجہ کرے آل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے اس کو امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبر انور شریف میں جہاں جلوہ فروز ہیں اور وہاں آپ کے جسم مبارک یا کپڑوں کے ساتھ جو ریت کے ذرات لگتے ہیں وہ جو عرش آلہ ہے نا وہ ریت کے ذرات اس سے بھی آلہ ہے وہ ریت کے ذرات اس سے بھی آلہ ہے تو بتاؤ جو سات و بستہ ہو جائے اس کی یہ شان ہے ان کی کیا شان ہے جن کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں ان کی امی جان ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرائی یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے وجود کے حصے سے تشبیح اس پہ حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ انہا کی حدیث بھی موجود ہے ہمارے ہاں جب خطبہ ہوتا ہے نا خطبہ تو خطبے میں دنیابی معاملات کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ اگر خطیب کسی کو گفتگو کرتا ہوا دیکھے نا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ خطبہ ہو رہا ہے گفتگو نہیں کرو یہ بھی خطبے کے اصولوں کے خلاف ہے تو جس طرح نماز شروع کرنے کے بعد مکمل کیے بغیر نماز ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح خطبہ بھی شروع کیے بغیر مکمل کرنے کے علاوہ کسی اور صورت کی اجازت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو دونوں شہزادے آ گئے اب عمر اتنی تھی کہ ابھی شاید نیا نیا چلنا شروع کیا اور ایک چلتے ہوئے لڑکھڑا کے گر پڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے دونوں بچوں کی طرف گئے ان کو اٹھا کے اپنی گود میں لا کے بچھایا اور فرمایا اللہ صحیح فرماتا ہے انما معالکم و اولادکم فتنہ کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہے کہا یہ برداشت نہیں ہوگا میرے سے جن کا گٹنا زمین پہ لگے ان کا گرنا برداشت نہیں ہے تو بتاؤ ایک طرف اللہ تعالیٰ پیغام بھیج رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کے یہ نوازیں شہید کر دیے جائیں گے تو آپ کس قدر صبر اور استقامت سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہتے جس سے یہ ثابت ہو کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ یہ آزمائش ٹل جائے بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو جو وہاں موجود ہو اس کو چاہیے کہ میرے بیٹے حسین کی مدد کریں اس کو ٹالہ نہیں اس تکلیف کو اس آزمائش کو پتا تھا کہ یہ انہی کی شان ہے امتحانات دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی آپ نے فرمایا جس نے جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہے جس نے جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہے اس کو چاہیے کہ حسن اور حسین کی زیارت کر لیں حسن اور حسین کی زیارت کر لیں تو چلو جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بعد میں بدل جاتا ہے بندہ تو اللہ کو تو نہیں پتا تھا کہ بعد میں بدل جاتا ہے اس کو تو پتا تھا اس نے بنایا جنتی جوانوں کا سردار اور اس نے کہا کہ میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں مولا تو بھی محبت فرما تو فرمایا میں نے محبت میں انہیں یہ عزاز بخشا کہ میں نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا اللہ ہوا کب پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے اس کے راوی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال عدیث ہے انسان کا ایمان ایمان کی روح دونوں تازہ ہو جاتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان شریف پر حاضر ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو انداز تھا اس وقت وہ بڑا نرالہ سا تھا کہ آپ نے دونوں گھٹنے زمین پہ لگائے ہوئے اور دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے اور سواری کی تشبیح پیش کر رہے ہیں اور پشت پہ حضرت سیدنا امام حسین کو بٹھایا ہوا اور کپڑا اپنے موں میں ڈال کے ایسے ہیں اور اس کا ایک کنارہ ادھر سے اور ایک کنارہ ادھر سے دونوں پیچھے حضرت امام حسین کے ہاتھ میں پکڑا ہے اور وہ چلا رہے ہیں اللہ اکر میں نے نہیں کوئی نانا دیکھا ہے سبابا آپ نہیں دیکھا تمہیں دیکھے بابا جی کوئی نانا ہے میں آپ نہیں دیکھا میں نے بڑے بڑے نانے ہی دیکھے ہیں بڑی محبت کرنے والے یہ کسی نے نہیں کیا یہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانتی کہ نوازوں سے بے مثال محبت کا ایک انداز قائم کرنے کوئی نہیں جو نانا جی ہیں کبھی کبھی سنت پوری کل کل لیے کل ساری سنتیں پوری ہو رہی تو یہ بھی پوری کل حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں حضور کتنی اچھی سواری ہے کتنی خوبصورت سوار کہ امام الانبیاء سواری بنے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا سواری بھی بڑی خوبصورت ہے سوار بھی بڑا خوبصورت ہے دو بچے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اور کندوں پہ سواری کیے پشت اور کندوں پہ سواری ایک ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کے بیٹے اور ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ساوزادی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھتے اور وہ آ جاتی اور کرول کرتے ہوئے حضور کے قریب آ جاتی نماز میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورانے نماز ہی اٹھا کے کندے پہ بٹھا لیتے تھے اور جب ان کو سجود کرنے ہوتے پھر اتار دیتے اور جب دوبارہ کھڑے ہوتے تو پھر ان کو کندے پہ بٹھا لیتے ان دو بچوں کو یہ عزاز ملا ہے ایک حسنین کریمین میں چھوٹے ہیں امام حسین ہے جو حضرت علیہ المرتضاء کے بیٹے ہیں اور دوسری وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں جو آپ کی نواسی بھی ہیں اور حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی ہیں یہ ان کا خاندانی پر سے منظر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اتنی محبت فرماتے تھے حضرت حضرت عسامہ بن زید یہ زید بن حارسہ کے بیٹے ہیں فرماتے ہیں کسی کام سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آذر ہوا تو میں نے عرض کی حضور مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے آپ بڑی سی چادر لے کے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمائے ہاں بتائیے تو میں نے مجھے جو کام تھا میں نے بتا دیا جب میں فاری ہو گیا تو میں نے محسوس کیا کہ جو آپ نے چادر لپیٹھی ہوئی ہے اس کے اندر کچھ ہے اس کے اندر کچھ ہے تو میں نے عرض کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چادر کے نیزے کیا ہے آپ نے دونوں پلو کھول دیئے اے سکتے تو حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو کے نیچے حضرت سیدنا امام حسن کو پکڑا ہوا تھا ایک طرف حضرت امام حسین کو پکڑا ہوا تھا اور آپ نے فرمایا حازانی ابن آیا و ابن آیا ابنتی فرمایا یہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور ابنتے ہیں میری بیٹی کے بیٹے اور پھر فرمایا اللہم اینی احبوہوما فا احبہوما و احبہ من یحبہوما فرمایا میرے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما و احبہ من یحبوہوما اور جو جو میرا امتی ان دونوں سے محبت کرے تو میرے اس امتی سے بھی محبت فرما سالین تک ساری بات چلی ہو قیامت تک کے لئے دروازہ کھل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی محبت کرے گا جو امام حسن اور امام حسین سے محبت کرے اب یہ بات نہیں ہو سکتی امام حسین نے کرسی کے لئے یہ سارا پس کی یہ لوگ سوال کرتے ایک بہت بڑی جماعت کا امیر قائد اے آر و اے پہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہتا تھا فوت ہوگئے نام بھی مجھے اس کا پتہ ہے لیکن میں شلیری نام لے رہا کہ لوگ جا کے اس کو سرچ کریں گے تو مجلس ہماری پروگرام ہمارا کیمرہ ہمارا بجلی ہماری ہے تو ہم لوگوں کے ایسی ایڈورٹائز کرتے پھر کیوں نام لے ہم کیوں بتائیں بس اتنا کافی ہے ایک تھا بندہ وہ کہتا تھا یہ دو شہزادوں کی لڑائی ہے دو شہزادوں کی لڑائی کون کون سے شہزادیں ایک بلاول شہزادہ اور ایک حمزہ شباز شہزادہ دو شہزادوں کی لڑائی اور نہیں یار وہ ایک حضرت حسین شہزادے دوسرا یزید شہزادہ بادشاہ کے جو بیٹے ہیں وہ شہزادی ہوئے نا بادشاہ کے جو بیٹے ہیں وہ شہزادی ہوئے تغیدہ نہیں دو شہزادوں کی لڑائی ہے حالانکہ ایسا نہیں ایک شہزادہ وہ ہے جس کو امام الانبیاء علیہ السلام جس کے ہونٹ چومتے ہیں جس کو اپنے پشت پر بٹھاتے ہیں جس کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما اور جو جو اس سے محبت کرے تو میرے اس امتی سے بھی محبت فرما ایک شہزادہ یہ ہے ایک شہزادہ یہ ہے اور ایک شہزادہ وہ ہے جس کے بارے میں نام لیے بغیر حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ساٹھ کی دہائی میں میرے ممبر پہ بندر ناچنے والا ہے ایک شہزادہ وہ ہے جس کو بندر کے ناچ کے ساتھ تشبیح دی گئی وہ بھی شہزادہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہے دوسرا خواہش نفس کا پیروکار ہے ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے جان قربان کر رہا ہے اور ایک شرابی بے نمازی اور کتنے ہی گناہوں میں لتھڑا ہوا وہ خاندان نبوت کے افراد کی جان لیا یہ ہے نمک حرامی کہ جنہوں نے کلمہ پڑھایا پھر انہی کو گلک کر دیا اللہ حضرت نیسی کو بیان کیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا انہی کے نانا جنہیں کلمہ پڑھایا تھا تو ساڑ سال نہیں گزرے تو کیا آفت آگئی کہ انہی کے سارے بچوں کو زبا کر دیا گیا یہ بڑی تکلیف دیوہ قائد عاظم کے بچوں کے ساتھ جو صلوق پاکستان میں ہوا تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی بتائے کوئی قائد عاظم کے کسی بچے کو زبا کیا صرف یہی ہے نا اس نے اتنا بڑا ہمیں پاکستان بنا کے دیا تو ان کے بچوں کو کوئی پروٹوکول نہیں ملا تو جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا اس کے تو بچے سارے زبا کر دیئے گئے یہ احسان فرموشوں کا حال ہوتا ہمارے بابای نگینہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے اپنے پیر دے پتر والوے کھو اس پیر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر دے پتر والوے کھو نیزے تانے کوفیاں شامیاں نے کھانا جسدا تے کرنا شہیدو سنو ایدو ود کی نمک حرامیاں نے اکھن جان بچانی فرض ہوندی نالے کیتیاں کینو غلامیاں نے ابن الوقت تے پیسے دیاں پترانو مطلب صحیح حسین سمجان اٹھیا ٹکڑے جو تو قرآن دے ہو لگے تو نعرہ مار کے ناتی کے قرآن اٹھیا کیا کیا جنہوں نے اسلام دیا جن کو جنت کے جوانوں کا سردار ہونے کا عزاز بخشا ان کو کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کر دی پھر نہیتوں کو شہید کر دی پھر چھے چھے مہینے کے بچے شہید کر دی یہ ظلم کی ایک داستان ہے یہ ظلم کی ایک داستان ہے کس لیے اس لیے کہ وہ بے دید وہ چاہتا تھا یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین میری بیعت کرے امام حسین میری بیعت کرے اور اگر آپ کو جان مقصود ہوتی تو بیعت کر لیتے لیکن اتنا بڑا آدمی باطل کے ہاتھ میں تو آتھ نہیں دے سکتا امام حسین نے بیعت نہیں کی تو سرکنبہ قربان کرنا اللہ اکبر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث مبارک ابن ماجہ کی ہے سیاستہ کی ایک معتبر کے عطاب ہے ابن ماجہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبری جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اس نے یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ فرماتا ہے جس نے میرے معبوب کی عطاعت کی اس نے میری عطاعت کی تو فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وَمَنْ أَبْغَدَهُمَا فَقَدْ أَبْغَدَنِي اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے ابھی تین محرم الحرام میں 92 پہ ایک پروگرام ہوا تھا اس پہ میں حضرت امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کیا کہ آیا میں نے کہا جس بندے نے امام حسین کا سر اتارا اور جس نے یہ سارا پروگرام تشکیل دیا وہ تھا عبیداللہ ابن زیاد اس کا باپ ہے زیاد یہ وہ بندہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں کو خموشی سے بلاتا اور پھر ان کو گلہ کار کے زمین میں دفن کر دیتا تھا اور اس کے باپ کے بارے میں مشہور تھا کہ زیاد کا کوئی اببہ نہیں ہے زیاد کا اببہ کوئی نہیں ہے تو بڑا غور کر کے پھر میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جو صحابہ اور اہلِ بیعت کے خلاف کرتے ہیں اصل میں وہ عطلن بعد ذالک زنین کا مذر ہوتے ہیں کہ ان کی ولدیت کوئی نہیں ہوتی ان کے نصب میں خرابی ہوتی ہے اس لیے بے نسلے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی اور آپ کے اہلِ بیعت کی شانوں کے بارے میں یہ غلی زبان استعمال کرتے ہیں حلالی نہیں ایسے کام کرتے ہیں حلالی ایسے کام ہو یہ وہی ہوتے ہیں جس کو اللہ نے کہا عطلن بعد ذالک زنین پھر دس اس کے عیب گنوائے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے عملی اٹھائی نہ اللہ نے دس اس کے عیب گنوائے ایک اس کو یہ کہا کہ یہ بے اصل ہے دوسرا اس کو کہا سنسیمہو علالخرطوب فرمایا اس کی بوتھی دیکھو ایسے نظر آتا ہے جیسے خنزیر ہوتا ہے کون ہوتا ہے خنزیر ہوتا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف انگلی اٹھائے یہ بات ہے یہ فرمایا فرمایا جو ان دونوں سے پیار کرے وہ ایسے ہے جیسے مجھ سے پیار کرتا ہے اور جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے میرے ساتھ بغض رکھتا ہے اس سے واضح اور کیا بات ہے اللہ الاعلان فرما دیا کہ یہ میرے نمازوں سے اب بتاؤ جو کہتا ہے یہ دونوں شہزادوں کی لڑائی ہے تو وہ بتائے خود وہ کیڑے علی شہزاد دنال کھلوتا ہے ہم تو جب سے اس فیلڈ میں آئے جب سے ہم نے کچھ پڑا ویسے تو آتا جاتا نہیں ہے کچھ بھی لیکن جو بھی پڑا ہے اس کے اعتبار سے جب سے پڑا ہے تب سے یہ ہمیں پتا ہے یہ ہماری ماں نے اپنے دودھ میں ہمیں یہ بات پلائی کہ جب تک زندہ رہنا ہے حضور کی صحابہ حضور کی آلِ بیعت سبی سے پیار اور محبت کر کے رہنا ہے یہ ہمیں گٹی میں بات دی ہوئی ہے تو وہ کس شہزادے کے ساتھ کھڑا ہے وہ انتخاب کرے اپنا شہزادہ یزید کے ساتھ کھڑا ہے یہ شہزادہ حسین کے ساتھ کھڑا ہے ہاں میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ صرف یوٹیوب کے اوپر جا کے یہ لفظ لکھیں نا کہ کیا کربلا دو شہزادوں کی لڑائی تھی تو ان منحوسوں کے چہرے سامنے آ جائیں گے جنہوں نے یہ بیان دی ہوئے کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی اللہ حکم حضرتِ حضیفہ بن یمان صحابی رسول ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں آپ نے ان کو بلا کے فرمایا حضیفہ وہ جو بندہ ہے نا وہ مسلمان ہے وہ جو بندہ ہے وہ بھی مسلمان وہ جو ہے نا اتو تو کلمہ پڑھتا ہے اندروں منافع کی تو حضرتِ حضیفہ بن یمان حضور کی امت میں حضور کے سب سے بڑے رازدان ہیں آپ نے ایک ایک بندے کے ایمان کے بارے میں ان کو بتایا ہوا تھی حضرت عمر بن خطاب فرماتے تھے جنازہ آ گیا آ گیا جی فرمایا دیکھو وہ حضیفہ ہے کے نہیں حضیفہ ہے کے نہیں حضرتِ حضیفہ ہوتے رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضرت عمر نمازِ جنازہ پڑھ لیتے تو جب حضرتِ حضیفہ نہ ہوتے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی کوئی نہیں پڑھنا کہ حضیفہ اس جنازے میں نہیں آتا جو منافق ہوتا ان کو بتا دیا اب میں بھی اس جنازے میں نہیں جاؤں گا جس میں حضرتِ حضیفہ موجود نہیں ہوں پھر یہ بھی بتا دیا کہ سب کا نمازِ جنازہ پڑھنا کو ضروری ہوتا محلے دارے جی کی کریے جی چودری صاحبے گئے نے کسی محلے دار نے قبر میں کام نہیں آنا کسی چودری مہدری نے کام نہیں آنا کسی پیسے والے نے کام نہیں آنا کام آنا ہے تو قبر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے کام آنا ہے ایمان نے کام آنا ہے آل بیعت کی محبت نے کام آنا ہے صحابہ کی محبت نے کام آنا ہے عمال کام آنا ہے اخیدہ کام آنا ہے لوگ نہیں کام آنا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کوئی بھی کسی سے فلائیت کی حد تک محبت کرتا ہو اس کے ساتھ قبر میں جائے قبر اپنی اپنی وہاں وہ سلوک ہونا ہے جو اوپر زندگی گزاری اور قبر کی دیواروں کو بھی پتا ہے حالانکہ جاندار نہیں ہے لیکن جس جگہ پہ بندے نے منتقل ہونا ہے نا قبر میں ان دیواروں کو بھی پتا ہے یہ بندہ دنیا میں کسی زندگی گزار کیا ہے اس لئے تو وہ ساتھ میں ملتی ہے ساتھ میں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب سیدہ زینب آپ کی بڑی سابزادی آٹھ ہجری میں بھی سال ہوا تو آپ جب قبر میں اتارنے کے لئے اترے آپ کے چہرے مبارک کا رنگ اور تھا جب بائی رائے تو رنگ اور تھا عرض کی حضور جب آپ گئے تھے تو اس وقت چہرے کی رنگت اور تھی اور جب بائی نکلے تو اتمنان تھا آپ کے چہرے پر کیا بجائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جا رہا تھا تو اس خیال میں تھا کہ بیٹی قبر میں جائے گی پھر اللہ نے مجھے یہ کہا میرے حبیب آپ مطمئن رہے ہیں یہ آپ کی شہزادی ہے ہم خیر ہی خیر کریں گے تو اس لئے میں جب بائی نکلا تو پھر میں مطمئن تھا اس کو پتا ہے اس قبر کو پتا ہے کہ آنے والا کیسے زندگی گزار گیا وہ جو فرشتی ہے نا منکر نقیل وہ کہتے ہمیں پہلے پتا تھا تو کیا کہے گا انہوں نے روح کے نکلتے ہوئے کے مناظر دیکھے ہوئے تھے لہذا اس جگہ صرف اسی کی خیر ہوگی جو دنیا میں ایمان کی سلامتی اور خیر کے ساتھ جائے ان کے ساتھ پیار اور محبت کریں گے یہ حضور کے شہزادے حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے ام فضل کہتی ہے میں نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے میں نے عرض کی حضور میں نے بہت برا خواب دیکھا بہت برا میں نے جب بھی یہ بات سنائیں میں اس کو ضرور کوٹ کرتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کسی تک ہماری صحیح بات پہنچ جائے ایک بندہ ادھر رہتا ہے وہ کہتا ہے میں نے کشف المحجوب شریف پڑھی اس میں بڑی گستخیاں کیڑی گستخیاں داتا صاحب لکھا ہے امام ابو حنیفہ کا ذکر امام ابو حنیفہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لئے گیا تو وہاں مجھے اونگ آگئی تو میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کھلی ہوئی ہے اور میں اندر اترا ہوں اور میں نے آپ کے جسم مبارک کے کچھ حصے علیدہ تھے تو ان کو کٹھا کیا اس کو کٹھا کیا تو میں گھبرا گیا کہ یہ بڑا برا سمیں نے خواب دیکھا تو میں نے اس وقت کے جو رویا کے امام تھے ان سے تعبیر پوچھی عبداللہ ابن سیرین سے کہ حضور اے والا اس کی تعبیر بتائیں یہ تو بڑا پریشان پر خواب ہے عبداللہ ابن سیرین کہہ لیں گے بڑا چنگا خواب ہے بڑا اچھا خواب ہے کہا حضور کے جسم کے حصے علیدہ تھے تو میں نے کٹھے کر دیا کہا اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا حضور کی سنت بکھری ہوگی تو آپ ہی کٹھی کر دیں گے اس لیے بڑا اچھا ہے وہ کہاں نہیں ہے گستاخی کیتی دادا صاحب نے حضور پاک چلو ایت پائیس سو سال بعد ہوئی تے جو گستاخی حضور سے سامنے ہوئی امہ فضل کہا دی حضور میں دیکھا تاڑے جسم دائے تو گوشت کٹیا تے میری گود ہی چاہا گیا انی رائے تو حلم منکرا بہت ہی برا خواب دیکھ بہت ہی برا با آپ نے چچی داستے صحیح کی ویکش لی بہت ہی برا ہے پھر آپ نے دوسری بار ہمیں بتاؤ کیا پھر کہنے گے قالت انہو شدید ہون بہت سخت ہے ہمت نہیں اور ہی بتانے کے لیے آپ نے ہمیں چچی بتاؤ تو صحیح کیا ہے تو عرض کر دیئے انی رائے تو تعم من جسدی کا فقوتیت وبدیت فہجرک میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے تو میری گود میں آیا یہ میں نے برا خواب دیکھا ہے آپ نے فرمایا رائیتی خیرہ ہے یہ تو بڑا چنگا خواب دیکھیں یہ تو بڑا اچھے خواب دیکھا وہ داتا صاحب والا خواب برا ہو گیا اے جڑا خواب ہویا یہ تو حضور فرمانے اچھا ہے فرمایا سنو میں فضل تعلید فاطمہ تو انشاءاللہ غلامی یہ کنو فی حجرک فرمایا میری بیٹی فاطمہ انشاءاللہ ایک لڑکے کو جنم دے گی وہ تیری گود میں آئے گا وہ میرے جسم کا حصہ ہوگا یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے خواب دیکھتے گستاقی بنا رہتی خواب دیکھتے داتا صاحب نے بھی گستاق کہہ دیتا امام ابو نیفہ نے بھی گستاق کہہ دیتا اس کا کیا کرو گی امہ فضل کا کیا کرو یہ چاچی ہیں حضور کی اور کیونکہ ہم عمر ہے چچا جان دو سال بڑے تو آپ ان سے بھی محبت رکھتے ہیں چچا سے بھی اور چچے کی اولاد سے بھی محبت رکھتے ہیں جب فتح مکہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹھنی پہ پیچھے جو دو بچے بیٹھے ہوئے تھے نا ان میں اسی حضرت عباس کا بیٹا عقیل بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے علی بیٹھے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی کے بیٹے یہی اتنا ان کو پیارے تھے حضرت عباس کی ان کے بیٹے کو فتح مکہ والے دن حضور نے اپنے اونٹھنی کے پیچھے بیٹھایا ہوا تھا تو کہا ہم نے بڑا خواب دیکھا ہے بہت خوب سنو تو کہتی ہے میں نے پھر ویسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی ہوئے تو یہ حضرت عزیفہ بن حیمان کی میں بات سنا رہا تھا اپنی امی جان سے کہنے لگے امی جان آپ اجازت دیں تو میں آج مسجد نہ چلا جاؤں جلدی آج کی امی کہتے ہیں پھر تو چھتی دن آل جا دے پھر چھتی دن آل آجا چھتی جا دے چھتی نا نماز پڑ گیا آج پھر تسلی نہ بھائے گے روٹی کھا ہوں گے نماز چھتی نہ تیر روٹی تسلی نہ نماز چھتی نہ روٹی تسلی مسجد مسجد کے ساتھ محبت ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی مسجد کے ساتھ محبت ہے قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا پوری قطبِ عدیث میں کئی نہیں لکھا ہوا کہ جنہوں کا آرنال پیار ہے وہ بھی عرش دے سایہ تھے لے جائے اپنی زندگیوں کے دن گنے کہ ہم کتنے سال کے ہو گئے ان سارے دنوں میں کوئی ایک دن بھی ہم نے اللہ کے در گزارا جو میں رات کی رات یہاں آ جایا کر مسجد کھلی ہے پنکھیں چل رہے ہیں آپ چاہیں گے تو اسی بھی چل جائیں یہاں بیٹھ کے وہ جمعہ رات کی رات جس کا اگلے دن جمعہ ہوتا جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی شکل مسجد میں بیٹھ کے گزارے ہیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرے ہیں اللہ سہاد کرے ہیں یا اللہ بڑے سال گھر میں رہے ہیں اب تیرے گھر سے پیار کریں گے اور یہاں رات گزارے ہیں آیا کریں رات کلیاں ڈر لگ رہا ہے رات مسجد میں گزارنی مشکل ہوتی تو بتاؤ ایک رات مسجد میں گزارنی مشکل ہے تو پتہ کتنے زمانے قبر میں اکیلے ہی پڑے رہے ہیں وہاں تنہائی نہیں ہوگی وہاں وحشت کوئی نہیں ہوگی یہاں اکیلے کہتے ہیں رات کی میں گزرے گی تو قبر کا زمانہ کیسے گزرے گا بابا جی یہ بھی تو بتاؤ نا یہاں تو پھر پنکھیں لگے ہوئے ہیں یہاں تو پھر تھنڈی ہوایں ہیں وہاں کیا ہوگا اس لیے اللہ کے گھر سے بھی محبت رکھنی چاہیے بڑا ہو یا جوان ہو بچہ ہو یا بڑا ہو جو اپنی حفاظت کر سکتا ہے اس کو اپنی زندگی میں کوئی حصہ مسجد گزارنا چاہیے وہاں سجدے کرنے چاہیے ماں عبادتیں کرنی چاہیے تلاوت کرنی چاہیے یہ حصے قیامت والے دن اس کے لئے گوائی دیں گے یا اللہ اس نے یہاں سعیدہ کیا اس نے یہاں سعیدہ کیا میں ہزار ہاں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں جمعیرات وقف کی ہوئی ہے کہ ساری زندگی علالت کے علاوہ جمعیرات مسجد کے اندر گزارے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے یہ ادھر کے فیصلے ہیں وہ کس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے گھر میں بلا لیتا ہے کس کو نہیں کرتا لیکن جو یہ ارادہ کرے لیکن جو یہ ارادہ کرے کہ میں نے اس کے گھر میں وقت گزارنا ہے تو اس کو توفیق ضرور دیتا ہے اس کو توفیق ہے میں یہ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرے نہ کہ میں نے تعجد پڑھنی کوئی موبائل کوئی الارم کوئی بیدار کرنے کوئی نہ ہو تو رب خود ہی جگہ دیتا ہے پھر اس کے بعد ایک نئی کشمکش شروع ہو جاتی ہے رب جگہ دیتا ہے پھر اس کے بعد نئی کشمکش شروع ہو جاتی ہے کہ کریے کے نہ کریے اٹھئے کے نہ اٹھئے جسم تھکا ہوا ہے نیند آ رہی ہے مزا آ رہا ہے سو رہے ہیں تو پھر بعضوں کا ایمان غالب آ جاتا ہے بعضوں کا نفس غالب آ جاتا ہے اٹھ کے بھی توفیق نہیں ہوتی یہ اپنی اپنی کشمک اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کا جذبہ عطا فرمائے تو حضرت عزیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے اپنی امی جان سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں مسجد جانا چاہتا ہوں کہا بیٹے مسجد جا کے کیا کرنا ہے کہا حضور تشریف فرما ہوں گے تو میں ارز کروں گا حضور میرے اور میری امی کے لئے بخشش کی دعا فرما امہ جانے کہاں مسجد میں آگے اثر کی نماز کے بعد مغرب تک موقع نہیں ملا مغرب ہوئی مغرب کے بعد نماز پڑھ کے حضور نے اوابین کے نفل پڑے چھے نفل پڑے مغرب سے لے کے عشاء تک مغرب سے لے کے عشاء تک آپ نے اوابین کے یہ ملہ لقاری نے اس حدیث کی شرعہ میں لکھا ہے مغرب سے لے کے عشاء تک اوابین کے نفل پڑے کوئی وقت نہیں ملا پھر عشاء ہوئی پھر نماز پڑھی پھر آپ اٹھ کے اپنے آستان شریف کی طرف چل دی حضرت حضیفہ وہ جو دل میں بات تھی وہ لیے ہوئے اس ہاتھ پیچھے پیچھے چل رہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے کہتے ہیں میں نہیں بولا آپ نے فرمایا حضیفہ ہو جی حضور میں حضیفہ ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے ویسے تو حضور اپنے پیچھے چلنے والوں کو نہیں پوچھتے تھے کہ کیا بات ہے صحابہ اکرام جب مسئل سے نکلتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تک ساتھ جاتے تھے جب آپ اندر چلے جاتے تو پھر واپس پلٹ کے جاتے تھے ان سے کیوں پوچھا کیوں آ رہے ہو کیونکہ ہر نماز کے بعد صحابہ آپ کے ساتھ جاتے تھے گھر تک جب آپ گھر کے اندر تشریف لے جاتے پھر واپس جاتے تھے ان سے پوچھا کیا بات ہے کیوں آ رہے ہو کوئی نہیں بولے چپ کر کے کھڑے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضیفہ غفر اللہ لکا والی امی کا حضیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے بن مانگے جو مل جائے سو دود شکر جو مانگا سو پانی کیا ہے فرمایا حضیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے ہمی کی بخشش یہ بات کہنے کے بعد فرمایا انہ حاضہ ملکو یہ فرشتہ کھڑا ہے ام المومین سید عائشہ صدیقہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے دست قدرت میں میری جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے خورتہ حضور حضور جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں جو آپ سنتے ہیں وہ ہم نہیں سنتے کھانا آپ کو پیش کیا گیا حضور پانی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا اس کے اندر پیاز تھا تو آپ نے فرمائے اس کو اٹھا لو اس کو اٹھا لو تو عرض کی حضور یہ جائز نہیں فرمایا نہیں جائز ہے لیکن اس کے کھانے کے بعد مو سے ایسی ہمک آتی ہے ایسی ہوا خارج ہوتی ہے کہ اس کا ذائقہ اور اس کی گو اس سے فرشتے پریشان ہوتے تو میں نے ان سے بھی بات کرنی ہوتی آپ نے نہیں کھایا اس کو لیکن امت کے لیے یہ ممنوع نہیں ہے مکروہ ہے کچھا پیاز کھا کے مزید آجانا پیاز کھانا مکروہ نہیں ہے پیاز کھا کے مزید آجانا اس سے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر پیاز کھائیں کھانے کے ساتھ بطور سلاح اس کے بعد پھر بیٹھا کھائیں یا مسواق کریں تاکہ اس کا ذائقہ ختم ہو جائے بری شئے نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے عطبہ نے لکھا آئیے جو ویکسین لگاتے ہیں سعودیہ جاتے ہوئے سعودیہ جاتے ہوئے ویکسین لگاتے کہتے ہیں محول بدل گیا تو آپ وہ ہوا اثر نہ کرے تو کہا جو بندہ کھانے کے اندر پیاز کا استعمال کرے دنیا کے جس مرضی ملک میں چلا جائے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے یہ ہر محول میں ارجسٹ کروا دیتا ہے یہ ویکسینیشن ہے اس کے اندر یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی دبائی ہے کہ صلاحیت پیدا کرتی ہے ہر محول کو برداشت کرنے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارض کی حضور آپ ان کو دیکھتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے ہیں آپ ان کی بات سنتے ہیں جن کو ہم نہیں سن سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا اِنَّ حَذَ مَلَكُونَ یہ فرشتہ ہے لَمْ يَنزِلِ الْأَرْضَ قَدْ تُقَمْلَ حَذِهِ لَيْلَ اور فرمایا حضیفہ ان گد فرشتے ہیں ان میں سے یہ فرشتہ آج پہلی دفعہ آزری دینے کے لیے آئے آزری کا بھی پتہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارض کی مولا میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ فرماتے ہیں اللہ نے اس کو اجازت دے اور اجازت دے کر یہ فرمایا کہ جلے جاؤ اور اپنا سلام کو اور ہمارا پیغام سنا ہمارا پیغام سنا وہ کیا پیغام سنایا فرمایا کہ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ اَهْلِ جَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شَبَابِ اَهْلِ جَنَّةِ کہ حضور آپ کی جو شہزادی ہیں سابزادی ہیں بیٹی ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور آپ کے جو دو نوازے ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اچھا اس میں ایک بڑی لطیف سی بات جب بیٹی کا ذکر ہوا نا تو قید نہیں لگائی قید نہیں لگائی کہ جوان عورتوں کی سردار ہیں یا بوڑی عورتوں کی سردار ہیں مطلقا سردار ہیں ساری جوان ساری بوڑیاں جو جن سے تانیس میں پیدا ہوئی اس کی سردار سیدہ فاطمت الزہرہ ہے اور جب حسن و حسین کی باری آئی تو پھر پورا ایک پروٹوکول دیا فرمایا یہ جوانوں کے سردار ہیں کن کے سردار ہیں جوانوں کے اور جب بات آئی شیخین کی عظیم المرتبت بزرگوں کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کی تو فرمایا ابو بکر و عمر و سیدہ قہول احل الجنہ ابو بکر اور عمر یہ جنت کے بوڑوں کے سردار ہیں تو محدثی نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ جو دنیا سے جوانی کی زندگی گزار کے رخصت ہوا بڑھاپا میسر نہیں آیا اس کے سردار امام حسن اور امام حسین اور جو بوڑے ہو کر اس دنیا سے گئے ان کے سردار حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب اور خود حسنین کریمین بڑھاپے میں گئے تو پتہ چلا کہ اصل سرداری جنت میں اللہ تعالی نے سیدنا صدیق اکبر اور عمر بن خطاب کو عطا فرمائی ہوئی ہے لیکن ان کی بھی سرداری ہے ان کی بھی سرداری ہے اس لیے تو حدیث سنائی ہے کہ پتہ چلے وہ بھی سردار ہے اور یہاں اس کا میعار کیا ہے جو چالیس سے اوپر ہے اور وہ زندہ ہے اس کے سردار وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے حضرت عمر بن خطاب ہے اور جو چالیس سے پہلے فہوت ہو جائے اس کے سردار امام حسن امام حسین کیونکہ عربی میں قہول کا لفظ تیتی سے اوپر سٹارٹ ہو جاتا ہے تیتی سے اوپر قہول بڑا ہوگے بندہ یعنی بڑاپے کی طرف جا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خوشخبری سنائی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کے بارے میں فرمایا کرتے تھے ایک حدیث میں نتا کے ساتھ ہے ایک ہے یا کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے نواسے میرے پھول ہیں کیا ہیں میرے پھول ہیں مجھے دو تین دفعہ بندوں نے یہ کہا ہے اے یار تو امام حسین دا کربلا والا ذکر نہیں سناندہ سن اوہ تھکی ہویا ہے تو اے حدیثہ سنا کے انہیں دیشانتے گل مکا چھڑنا ہے تو وہ کیوں نہیں سناتے ہیں بابا ہم نہیں سناتے ہیں ہم نہیں سناتے ہیں اگر ہم حضرت امام حسین کا کربلا والا ذکر سناتے ہیں تو اس میں صرف یہی بتاتے ہیں کہ بابا وہ بڑے عظیم آدمی تھے اتنی تکلیف میں بھی انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا بس اتنی سخت قفیت میں کہ بچے شہید کر دیئے نماز نہیں چھوڑی واویلہ نہیں کیا پٹ پٹیہ نہیں کیا تھپڑ نہیں مارے سینہ کو بھی نہیں کی گربان چاک نہیں کیے بلکہ اتنی سخت آزمائیس کے باوجود رسول اللہ کی شریعت نہیں چھوڑی ہمارا مذہب نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے یہ سنائیں کہ سیدہ زینب کے ساتھ ماں کیا سلوک ہو میں صرف سوال کرتا ہوں ایک خدا نہ خواستہ کوئی عزت والے گھرانے کی بیٹی گھر سے باہر نکلے اور راستے میں کوئی عیاش بدماش اس کے سر سے دبٹہ اتار دے تو اس کی ویڈیو بنا کے اببا جی بھائی صاحب یا رشتہ دار اپلوڈ کر سکتے ہیں تو رسول اللہ کی بیٹیوں کا تمہشہ کیوں لگاتے ہو کہ زینب کا یہ حال ہوا اور فلانے کا یہ حال ہوا یہ اسلام کی استقامت نہیں ہے نہ اسلام کی شان ہے اسلام کی شان یہ ہے کہ جب سیدہ زینب کا ذکر سنائے تو بتائیں ظالم حکمران کے سامنے بھی انہوں نے سر نہیں جھکایا یہاں تو بڑے بڑے پیسوں والے قوتوں والے شکلیں دے کے سر جھکا دیتے ہیں یزید کے سامنے جو کھڑے ہو کہ سیدہ زینب نے خطاب کیا یزید کہتا تھا ازان دو یہ نہ ہو کہ رسول اللہ کے بچے تقریر کر کے میرے بیٹھے ہوئے لوگوں کو میرا دشمن بنا دے ازان دے دو خطبہ ختم کر دو ان کا وہ تو اتنے دلیل ماں باپ کے بچے تھے وہ کیا تھا اللہ کی رضا پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے لوگ سناتے ہیں کہ فراد کا پانی ان کے اوپر روک دیا اور جن کے نانا کی یہ شان ہو کہ ان کے انگلیوں سے پانی آ جائے کوئے نیچے ہو تو وہ اشارہ کرے تو کوئے پانی سے بھر جائیں ان کے نوازوں کی کوئی شان نہیں وہ فراد کو حکم دیتے تو فراد سامنے آ جاتا لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ تھے اس لیے انہوں نے سبر کیا اور سبر اور استقامت میں ظلم کو برداشت کیا اور کہیں بھی رسول اللہ کی شریعت کو نہیں چھوڑا اس لیے ہم وہی دبے دبے لفظوں میں عظمت و شانِ صحابہ سناتے عظمت و شانِ حالِ بیعت سناتے جس میں صحابہ اور حالِ بیعت کی تحقیر نہیں ہوتی بے پردگی نہیں ہوتی ہم ان کے غلام ہیں اور غلاموں کا کام نہیں ہے کہ ایسی بات سنا ہے جس سے عزت و وقعہ میں کمی آئے اللہ تعالیٰ دینی اسلام کا فہم عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاؤُ الْمُبِينَ